بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ آج کی جو ہماری اسائنمنٹ ہے وہ اسائنمنٹ نمبر دو ہے ایمٹی تین سو دو سپرنگ دوزار اکیس اس اسائنمنٹ کے ٹوٹل نمبر بیس ہیں جبکہ اس کی لاسٹ ڈیٹ انیس ساتھ دوزار اکیس ہے یہ لیکچر نمبر تیج سے لے کر اٹھائیس تک مشتمل ہے اسائنمنٹ کو سوال کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹے سی ریکیسٹ کرتا چل جاؤ اگر آپ میرے چینل پر نئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کر لیں آپ کو اس کا انشاءاللہ سلوشن ویو سٹوڈنٹس ڈاڑ پی کے پر مل جائے گا تو آپ بہت سانی وہاں سے ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ڈریکٹر یہ فائل لینی ہے تو پھر آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تو ویڈیو میں آپ کو ایک نمبر نظر آ جائے گا پھر آپ اس نمبر سے لے سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے وہ ہدایت کہ آپ نے پیڈی ایک میں اس فائل کو اپلوڈنے کرنا دوسرے نمبر پر آپ نے اس کو ڈیو سی فارمیٹ یا ڈیو سی ایکس فارمیٹ میں اپلوڈ کرنا ہے اس کے لئے آپ نے زیب فائل یا کراپٹ فائل اس طرح کی کوئی فائل آپ نے اپلوڈ نہیں کرنی چوتھے نمبر پر آپ نے انیس سات دوزار اکی سے پہلے پہلے اس اسائنمنٹ کو آپ نے اپلوڈ کر لینا ہے یہ ہدایت آپ نے لازمی ایک دفعہ پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ساتھ کرنا ہے تو پہلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ کلاسیفائی ڈیٹا انٹو گروپس بائی میکنگ سیمن نمبر ایف کلاسیز آلسو کلکولیٹ فریکوینسی ریلیٹیو فریکوینسی کلاس مارکس فار ایج کلاس تو ہم نے کیا کرنا ہے شناخت کرنی ہے ساتھ نمبر ایف کلاسیز تو کلاسیز کی ہم نے کیا کرنا ہے گروپس بنانے ہیں تو ان ڈیٹا کی جو ہیں وہ کلاسیفائی کرنی ہے آلسو کلکولیٹ فریکوینسی تو ہم نے کلکولیٹ کرنی ہے اس کی فریکوینسی بھی ریلیٹیو فریکوینسی کلاس مارکس تو اس کی کلاس مارکس بھی ہم نے اس کے بعد فار ایج کلاسیز ہر کلاس گئی تو مرپس جو ڈیٹا دیا گیا وہ کیا دیا گیا سو ایٹی نائن سیونٹی سوان یہ چلتا جائیں گے تو اس کو ہم پڑھ سوٹی سیون تک دیا گیا ہے سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے اس کو سارٹ کر لیں گے اس کی ترتیب لگا لیں گے ترتیب لگانے کے لئے آپ نے کہا کرنا ہے سب سے پہلے چھوٹا لیں گے پھر اس سے بڑا ہیں سب کی ترتیب لگا لیں گے جب ہم اس کی ترتیب لگائیں گے یہ 40 41 43 44 47 49 100 تک آجا گا اب یہاں پر ہم نے کلاس انٹر ورم المو کرنا ہے تو کلاس انٹر ورم المو کرنے کے لئے آپ نے کہا کرنا ہے ایکس ایم مائنس ایکس ناٹ بٹا نمبرز آف کلاسز تو آپ نے یہ فارمولا اعمال کرنا ہے تو ایکس ایم میکسیمم جو ویلیو ہمارے پاس ہے وہ کونسی ہے ہمارے پاس ہنڈرڈ ہے اور جبکہ منیمم جو ہمارے پاس ویلیو ہے وہ کونسی ہے چالیس ہے تو سو میں سے چالیس کو تفریق کر دیں گے اور ٹوٹل نمبر آف کلاسز کبنی ہمارے پاس ساتھ بنتی ہیں تو اس طرح ہمارے پاس اس کا سلوشن آجائے گا کلاسز انٹرگل برابر آجائے گا ساتھ بٹا ساتھ تو یہ اپروکسی میٹ آجائے گا آٹھ شہریت چھ یا اپروکسی میٹ تو نائن آج گئے اب یہاں پر ہم نے اس کا بنانا ہے ٹیبل تو ٹیبل کی طرف چلتی ہیں ٹیبل میں آپ نے یہاں پر نمبر شمار لکھ لینا ہے یا آپ یہ نائن لکھیں تو پھر بھی کوئی فارق نہیں پڑتا ہے یہاں پر آپ نے کلاسز لکھ لینا ہے اس کے بعد ٹیلی مارک سے لکھ لینا ہے فریکوینسی لکھ لینا ہے ریلیٹیف فریکوینسی لکھ لینا ہے کلاس مارک سے اب یہاں پر کلاسز کے بعد یہ ٹیلی مارک کا آپ بعد میں لکھ لیں فریکوینسی پہلے لکھ لیں پھر بھی کوئی فارق نہیں پڑتا ہے اور یہاں پر ریلیٹیف فریکوینسی لکھ لیں پہلے یا فریکوینسی لکھ لیں اس سے کوئی فارق نہیں پڑتا ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ وہ فرکونسی جو ہے وہ پہلے لکھیں ٹیلی مارک سے بعد میں لکھیں اب یہاں پر اٹھتیس سے لے کر چالیس تک کلاس ہم نے بنائی ہے تو اس میں ٹوٹل نمبرز کتنے بنتے ہیں پانچ بنتے ہیں یہاں سے آپ ایک دفعہ ان کو چیک کر لیں گے لیں اٹھتیس سے لے کر چالیس تک کنتے بنتے ہیں پانچ بنتے ہیں اب اس کو ٹیلی مارک کے ذریعے شو کرنے تو کس طرح کریں گے چار سیدھی لینے لگائیں گے اور ایک اس کے اوپر لین لگا دیں گے تو اس طرح یہ ہمارے مکمل ہو جائے گا ٹیلی مارک اس کے بعد ہم نے اس کی ملوم کرنی ریلیٹیف فرکونسی تو ریلیٹیف فرکونسی آ جائے گی پانچ بٹا تیس تو برابر آ جائے گا زیرو شریع ایک چھینس سات تو کلاس مارک مہر پاس کیا آ گیا ٹھوٹی ٹو آ جائے گا اس کے بعد دوسرے نمبر پر آ جائے گا سینتی سے لے کر پچپن تک یہاں پر یہ تھوڑی سی مسٹیک ہے تو آپ اس کو درست کا لیں یہ فورٹی سیون سے لے کر ففٹی فائیو تک ہے تو اس میں ٹوٹل نمبر کتنے بنتے ہیں چار بنتے ہیں ٹوٹل تو اس کو ٹیلی مارک کے ذریعے اس طرح ہم چھو کر لیں گے چار لین لگا لیں گے اس کے بعد اس کی ہم ریلیٹیف فرکونسی بلوں کریں گے تو یہ چار بٹا تیس برابر آ جائے گا زیرو شریع ایک تین تو اس طرح یہ ہمارے پاس آ گیا ہے ففٹی بون اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہمارے پاس آ گیا ہے چھپن سے لے کر چون سٹھ تک تو یہ ٹوٹل تعداد کی نہیں بنتی ہے جار بنتی تو ٹیلی مارک میں اس کو شو کریں گے تو اس طرح چار لکیریں لگا لیں گے اس کے بعد چار بٹا تیس آ جائے گا یہ ہمارے پاس آ جائے گا زیرو شریع ایک ایک تین تو یہ کس چیز کے برابر آ گیا ساٹھ کے برابر آ گیا اس کے بعد پینسٹھ سے لے کر تیتر تک تو یہ مارے پاس آ گیا اس فرکونسی پانچ آ گئی تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ٹیلی مارک میں شو کرنا ہے تو یہ چار لینے گئیں گے اور اس کے اوپر ایک لینے گا دیں گے تو یہ پانچ بٹا تیس آ گئی لیٹے فرکونسی تو برابر آ گیا مارے پاس زیرو شریع ایک چھ ساتھ یہ برابر آ گیا کلاس مارک سکسٹی نائم اگر اس میں کسی قسم کی کوئی مسٹیک ہو تو پھر آپ اس کو خود درست کر لیں گے کیلکولیشن میں کوئی نہ کوئی فارق آ جاتا ہے آپ ایک دفعہ اس کی کیلکولیشن لازمی چیک کر لیں گے پانچویں نمبر پر چوہتر سے لے کر بیاسی تو اس کی ٹوٹل فرکونسی بنتی ہے پانچ تو اس کو ٹیلی مارک میں شور کریں گے تو چار لینے اور اس کے بعد اوپر ایک لینے گئے اس کے بعد آگے چلتی ہیں اس کی لیٹی فرکونسی نکالیں گے تو یہ پانچ بٹا تیس برابر آ گیا زوری شریح ایک چھ سات تو یہ اٹھتر کے برابر آ گیا اسی طرح آگے چھے کی ملوم کر لیں گے سات کی بھی ملوم کر لیں گے تو یہ نائنٹی سیکس آ گیا اور یہ ایٹی سیون آ گیا اور یہ ہمارے پاس ہے اب ہم نے اس کی ٹوٹل فرکونسی ملوم کرنی ہے تو سگما ایک ہمارے پاس آ گیا تھرٹی کے برابر اس کے بعد ہم نے کوئیسٹن نمبر دو کی طرف آ جانا ہے تو کوئیسٹن نمبر دو ہمارے پاس آ گیا کیلکولیٹ دا مین ڈیوییشن ابوڑ مین اور کوئیسٹ آف مین ڈیوییشن فاردہ فالوینگ سیلریز تو یہ سیلری دی گئی ہے تو اس کا ہم نے کیا کرنا ہے مین ڈیوییشن ملوم کرنا ہے اور اس کا کوئیسٹ آف مین ڈیوییشن یہ ہم نے ملوم کرنا ہے تو یہ سیلری دی گئی ہے جیسے کہ یہ ایک ہزار تیس پانچ سو چھ سو اسی سوان یہ چلتے جائیں گے تو ہمارے پاس یہ ایک ہزار تیس تکا ہوگی سب سے پہلے تو ہم اس کو کیا کریں گے ساٹھ کریں گے اس کی ترطیب لگائیں گے ترطیب لگائیں گے تو سب سے پہلے چھوٹا انساء پھر سب سے بڑھا پھر اس سے آگے بڑھا بڑھتا چل گیا گا تو پانچ سو چھ سو اسی ایک ہزار سوان چلتے جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آگیا تین ہزار پانچ سو تکا اب اس کا ہم نیکہ کرنا ہے سب سے پہلے مین ملوم کرنا ہے ایکس بار ملوم کرنا ہے ایکس بار کیسیز کے برابر ہوتا ہے سگمہ ایکس بٹا ان کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس سگمہ ایکس پہلے نکالیں گے اس کا سگمہ ایکس یہاں پر یہ ٹوٹل کتنی دی گئے ان تمام کو ہم کیا کریں گے اداد کتنی بنتے ہیں ایک دو تین جار پانچ سات آٹھ نو دا یار ایک بارہ تو سوان بارہ بن گئی تو اس کو ہم کیا کریں گے جمع کر کے بارہ پر تقسیم کر دیں گے تو یہ بن گیا سونہ ہزار چھ سو نوے بٹا بارہ مین ہمارے پاس آگیا ایکس بار بڑا بڑا آگیا چودہ تیرہ اشاریہ تیتیس اب ہم نے دوسری ملوم کرنی ہے اس کا ٹیبل بنا لیں گے یہاں پر ہم نے ایکس یعنی کہ جو سیلریز ہماری ہے اس کی ترتیب لگا لیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایکس منس ایکس بار ملوم کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایکس منس ایکس بار کا مارڈ ملوم کر لینا ہے جب ہم ایکس منس ایکس بار ملوم کریں گے تو یہ مرپاس آ جائے گا منس نو ایک تین شریعت تین تین آگے پھر اس کا ملوم کر لیں گے پھر اس کے بعد اس کا علم کریں کہ سوان چلتے جائیں گے تو یہ منو پاس تمام کا آ جائے گا x مینس x بار اسی طرح x منس x بار کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے x مینس x بار کا مارڈ علم کرنا ہے تو مارڈ علم کرنے کے لئے آپ نے کا کرنا ہے یہ علامت چینج کر دینے ہے اگر منفی ہے تو اس کو پوزیٹیو کر دینا اگر پوزیٹیو ہے تو اس کو پوزیٹیو رہنے دینا اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر نی تو یہ باقی تمام ویلیز اسی طرح ہمارے پاس آجائے گی تو ہم نے پہلے کیا کرنا ہے اس کا سیگمہ ملوم کرنا ہے مجموع ملوم کرنا ہے سیگمہ ملوم کریں گے تو ان تمام ویلیز کو ہم کیا کریں گے جمع کر لیں گے جب ہم ان کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس اس کا سلوشن آجائے گا سات ہزار چھ سو تیتر اشاریہ تین دو اس کی ایک دفعہ کلکولیشن چیک کر لینا کلکولیٹر کی مدد سے سات ہزار چھ سو تیتر اشاریہ تین دو بٹا بارہ ہم نے کیا کرنا ہے مین ڈیوییشن ملوم کرنا ہے مین ڈیویشن کا فارمولہ مرپاس ہے سیگمہ ایکس منس ایکس بار مارڈ بٹا این تو یہ بن گیا مرپاس ہے سات سو ستاسٹھ تین اشاریہ تین دو بٹا بارہ برابر آگے چھ سو تیرانویں شریعہ چکتہ لیسے اس کے بعد ہم نے ملوم کرنا ہے کوفشنٹ آف مین ڈیویشن تو کوفشنٹ آف مین ڈیویشن برابر ہوتا ہے مین ڈیویشن فرام مین بٹا مین تو یہ مرپاس آیا تھا چھ سو سنتالیس اشاریہ چوٹالیس بٹا چودہ تیران جو ہم نے یہ بلی بلی نکالی تھی ایکس بار کی تو یہ مرپاس آگے بٹے میں چودہ سو تیران اشاریہ تین تین تو کوفشنٹ ہمارا پاس آگیا زیرو اشاریہ چار پانچ دو چار آپ نے اس اسائنمنٹ کو کابی پیسٹ سیم تو سیم نہیں کرنا بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے تھوڑی بہت اس میں چینجنگ کر لینا ہے چینجنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو بھی لازمی لائک کریں یہ میرا حق بانتا ہے